بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہم نے تھرڈ ایکویشن آف موشن کو ڈیرائیو کرنا ہے اس کا جو کوئیشن آتا ہے وہ کیا آسکتا ہے ڈیرائیو دی تھرڈ ایکویشن آف موشن بائی گرافیکل میتھڈ گراف کے ذریعے ہم اس کو پروو کریں گے تو پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس گراف ہونا چاہیے تو یہاں ہم گراف بنا لیتے ہیں یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ ہے آپ کے پاس وائی ایکسز کیونکہ ایکس ایکسز پہ ہم نے لینا ہے ٹائم کو چونکہ یہ گراف جو ہے وہ سپیڈ ٹائم ہے تو وائی ایکسز پہ ہم لیں گے سپیڈ کو جس کا یونٹ ہے میٹر پار سیکنڈ یہ اس کا اوریجن ہے اور گراف کی جو لائن ہے یعنی کہ جو گراف ہے وہ یہاں سے ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس طرف یہ گراف کی لائن ہے جی اس پوائنٹ کو ہم اے کا نام دیں گے اور اس پوائنٹ کو ہم بی کا نام دیں گے اب اگر آپ اریجن سے اے کی طرف جائیں تو یہاں جو ویلاسٹی بنتی ہے وہ ہے انیشی ویلاسٹی وی آئی گراف کی ٹوٹل ہائیڈ جو ہے وہ بی تک ہے اگر آپ اریجن سے بی ہائیڈ تک جائیں جو ویلاسٹی بنے گی وہ کیا ہوگی بی ایف اسی طرح اگر آپ بی سے پرپینڈکولرلی نیچے آئیں ٹائم ایکسز کی طرف تو یہ ملے گا اس کو ڈی پوائنٹ پر اور وہاں تک جو ہے وہ جو ویلیو آئے گی وہ کس کی آئے گی ٹائم کی آئے گی یعنی کہ گراف کو اے ہائٹ سے بی ہائٹ تک جانے میں ٹوٹل ٹائم لگتا ہے ٹی اسی طرح آپ اے پوائنٹ سے جو ہے وہ ایک ہوریزونٹل لائن ڈراؤ کریں جو کہ اس پہلے والی ورٹیکل لائن کو سی پوائنٹ پر ملتی ہے او سے اے تک اور سی سے ڈی تک یہ دونوں پیرلل ہیں کیونکہ اس لیے ہم اس ہائٹ کو بھی وی آئی کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ والی ہائٹ او اے ہائٹ وی آئی کو رپریزنٹ کرتی ہے اس لیے ہم اس ہائٹ کو بھی وی آئی کا نام دے سکتے ہیں اسی طرح او سے وی ایف والا جو پوائنٹ ہے وہاں تک اور ڈی سے سیدھا بی کی طرف جائیں تو یہاں تک یہ بھی دونوں پیرلل ہیں اس لیے ہم اس ہائٹ کو جو ہے وہ وی ایف کا نام دے سکتے ہیں جو یہ والی درمیانی ہائٹ بنتی ہے یہ بی سی ہے جس کو آپ نے فرسٹ ایکویشن اموشن میں اور سیکنڈ ایکویشن اموشن میں آپ نے اس کی ویلیو نکالی تھی تو وہ کیا ہی تھی وی ایف مائنس وی آئی ٹھیک ہے اب یہ جو ریڈ کلر کی لائن ہے جو کہ گراف کی لائن ہے باقی یہ جو ڈوٹر لائنز ہم نے ڈراؤ کی ہیں یہ صرف گراف کو سالو کرنے میں ہیلپ دے رہی ہیں یہ گراف کی لائنز نہیں ہیں صرف اے بی لائن جو ہے وہ گراف کی لائن ہے اب یہ جو گراف کی لائن ہے یہ ایک سلوپ بنا رہی ہے اور سپیڈ ٹائم گراف کی سلوپ ایکسیلیریشن کو کلکولیٹ کرتی ہے دیور فور اے بی کی جو سلوپ ہوگی وہ ایکسیلیریشن کو شو کرے گی تو یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے سلوپ آف لائن اے بی گیس دہ ایکسیلیریشن آف ہی باڈی یہ ایکسیلیریشن کو شو کرتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ ایکویشن آموشن میں آپ نے جو ہے وہ ٹوٹل ڈسٹنس جو کہ باڈی نے ٹریول کیا ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سپیڈ ٹائم گراف شکل میں دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ سٹیٹمنٹس اپنی طرف سے لکھیں گے ان سپیڈ ٹائم گراف شون ان فگر جو فگر میں ہمیں سپیڈ ٹائم گراف دیا ہوا ہے اس گراف کے اندر دہ ٹوٹل ڈسٹنس یعنی کہ جو ٹوٹل ڈسٹنس کور کیا ہے مکمل ٹوٹل فاصلہ جو ہے بتاہ کیا ہے کس نے باڈی نے اسے ہم ایسے سے ریپریزنٹ کریں گے ٹریولڈ بائی ٹریولڈ بائی دہ بوڈی ایس گیون بائی دہ ٹوٹل ایریا یعنی جو ٹوٹل ڈسٹنس کور کرے گی بوڈی وہ اصل میں ہے کیا ٹوٹل ایریا انڈر دی گراف اب ٹوٹل ایریا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے او سے اے تک اے سے بی تک بی سے سی اور سی سے ڈی تک ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ ستے ہیں او اے بی ڈی انڈر دی گراف یعنی کہ جو گراف کی لائن کے نیچے آنے والا ایریا ہے وہ شو کرتا ہے ٹوٹل ڈسٹنس ٹیولڈ بائی دہ بوڈی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ ٹوٹل ایریا ہی نکال لیں تو ٹوٹل ڈسٹنس ٹیولڈ نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹوٹل ایریا ٹوٹل ایریا ٹھیک ہے اور ٹوٹل ایریا کیا ہے او اے بی ڈی اب جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ایک فگر بنا رہا ہے جس کو ہم ٹراپیزیم کہتے ہیں اس لئے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایریا آف ٹراپیزیم اب جو ٹراپیزیم ہے وہ بھی ہے او اے بی ڈی ٹھیک ہے تو یہاں جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے اس کو ہم اس سے ریپریزنٹ کریں گے ایریا آف ٹراپیزیم کا فارمولا ہم پیچھے بھی ایک اگزامپل میں یوز کر چکے ہیں وہ ہوتا ہے وان نوبر ٹو انٹو سم آف پیرلل سائیڈز ملٹی پلائر بائی ہائٹ فگر میں دیکھا جائے تو جو پیرلل سائیڈز ہیں وہ کون سی بنے گی ایک تو یہ بنے گی او اے اور دوسری جو ہے وہ بی ڈی یہ ہے پیرلل سائیڈز ہم اس کو لکھ ساتے ہیں او اے پلس بی ڈی ٹھیک ہے اور باہر اس کے ہے وان بائی ٹو اور جو فگر میں آپ کو ہائٹ کا آئیڈیا ہو رہا ہے اگر آپ اس فگر کو روٹیڈ کریں اس ڈیریکشن میں اس کو دیکھا جائے تو او ڈی اس کی ہائٹ بنتی ہے تو یہاں پہ آجے گا ہائٹ کی جگہ پہ او ڈی ٹھیک ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں او اے پلس بی ڈی ڈیوائیڈر بائی ٹو ملٹی پلائر بائی او ڈی یہاں پہ آپ کے پاس ایس ہے اب ٹو کو ادھر لے جائیں یہ بنے گا ٹو ایس اس ایکول ٹو او اے پلس بی ڈی انٹو او ڈی ٹھیک ہے جی گراف کی جو سلوپ ہے وہ ایکسیلیریشن کو ظاہر کرتی ہے سلوپ آف اے بی اس ایکول ٹو ایکسیلیریشن اور اس کی سلوپ ہم کیسے نکالیں گے یہاں پہ یہ اے سے بی کی جانب بی سے سی کی طرف ایک ٹرائنگل بن رہی ہے ٹھیک ہے اس ٹرائنگل کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس کا بنے گا اینگل ٹھیٹا اس کے سامنے بی سی جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے اور اے سی اس کی بیس ہے تو سلوپ میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے پرپینڈکولر اور آور بیس جو بیس یہاں پہ ہے وہ ہے اے سی ٹھیک ہے اب فگر کے اندر اے سی وہ پیرلل ہے اوڈی کے اس لئے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے سی اس ایکول ٹو اوڈی تو سلوپ آف لائن اے بی جس کو ہم ایکسیلیڈیشن کہتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا آگئی بی سی اوور اوڈی ٹھیک ہے نو ملٹیپلائے اے ایس ایکول ٹو بی سی اوور اوڈی اون بوت سائیڈز آف ابابو ایکویشن اب جو ابابو ایکویشن ہے اس کو آپ کوئی نمبر بھی دے سکتے ہیں فارضہ پر اس کو آپ یہاں پہ نمبر اے دے دیں تو ابابو ایکویشن اے ہم لکھ سکتے ہیں اس کو دونوں طرف ہم نے کس سے ملٹیپلائے کر دینا ہے اے کے ساتھ یعنی بی سی اوور اوڈی کے ساتھ ٹو ایس ملٹیپلائیڈ بائی بی سی اوور اوڈی اس ایکول ٹو او اے پلس بی ڈی انٹو اوڈی ملٹیپلائیڈ بائی بی سی اوور اوڈی یہاں اوڈی اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور اس بی سی اوور اےڈی کی جگہ پہ ہم اے لکھ سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس ہے او اے پلس بی ڈی ملٹیپلائیڈ بائی بی سی اب گراف کو دیکھا جائے تو او اے کی ویلیو ہے وی آئی ٹھیک ہے اور بی ڈی کی جو ویلیو ہے بی سے لے کر ڈی تک وہ وی ایف ہے تو ہم یہاں لکھیں گے فرام گراف گراف میں دیکھا جائے تو او اے آپ کے پاس ہے وی آئی بی سے ڈی تک جو ہے وہ ہے وی ایف اور جو بی سی ہے وہ ہے وی ایف مائنس وی آئی پوٹنگ دیز ویلیوز ان دی اباب ایکویشن اباب ایکویشن میں یہ ویلیوز پوٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا ٹو ایس انٹو اے ایس ایکوال ٹو وی آئی پلس وی ایف ملٹی پلائیڈ بائی وی ایف مائنس وی آئی لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹو اے ایس اور رائٹ ہنڈ سائیڈ میں وی آئی وی ایف دونوں پلس ہو رہے ہیں تو ان کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے اگر درمیان میں مائنس ہوتا ہے تو پھر ہم ترتیب نہیں بدل سکتے تھے مائنس وی آئی ہے اس کو ہم وی آئی مائنس وی ایف نہیں لکھ سکتے اب رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں آپ نے جو پڑھا ہے اے پلس بی مائنس اے اے پلس بی ملٹی پلائیڈ بائی مائنس بی تو اس کا انصر آتا ہے اے سکیر مائنس بی سکیر اس فارمولا کی شکل بنی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ وہ فارمولا یوز اگر کرتے ہیں تو یہ آئے گا وی ایف سکیر مائنس وی آئی سکیر اگر آپ فارمولا نہ بھی یوز کریں تو ملٹی پلائی کر کے دیکھیں گے تو یہی آئے گا this is the required third equation this is the required third equation of motion یہاں تک ہم نے جو ہے وہ third equation of motion کو ڈیرائیو کر لیا ہے ٹھیک ہے graphical method کے ذریعے graph سے ہم اس کو start کریں گے یعنی پہلے graph بنائیں گے اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت explanation ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ distance stever نکالنا ہے total area کے ذریعے total area figure میں دیکھا جائے تو وہ trapezium ہے trapezium کے area کا فارمولا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے slope کے ساتھ دونوں طرح multiply کر دینا ہے اور پھر graph سے آپ نے values دیکھنی ہیں ان values کو put کریں گے تو آپ کے پاس required equation of motion آ جائے گی تو آج کی lecture میں ہم نے equation of motion کو derive کیا ہے third equation of motion کو ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی